جنہ دا دنیا تے فاتحہ پڑھا نہ لکوئی نہیں اللہ ہمہ صلی اللہ محمد و عالم بارویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بھی بلند صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ خالے کے حقیقت نام بہت بلند ہے بلند دواز دنال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ حیدری اچھا نعرہ حیدری حسینیت ساملک بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تے لانت پاک زہراد دشمنہ تے لانت نعرہ سلوات کوئی ذاکر بند کے نہیں سارے جانا دیو بانی دی حسینیت اللہ حاضر ہوئے ہیں بھائی جانا دو حکم آئی میں تو سا آخر تے پڑھنا ہے کہا ٹھیک ہے جی جی میں حکم ہوئے اے وقت تے جی ڈی ٹیم بان دے دریاوی روک ہوئے ہیں لیکن دریاوی چڑے ہوئے ہیں جس انخبار نہ ہوئے تو میں داست دینا جو پانی آنڈا تھے تیجی میں جی میں پانی چل دا رہا نا ایمی میں تھے میں مجلس سنا رہی ہیں توجہ میرے پاس سے کرے ہیں چار ستنا تو اپنی عبادت یہ تدا کرنے لگا بھائیو مر توجہ کرے ہیں راہی مدہت میں یہاں دل بھی لہو ہوتا ہے مجلس حسین دا تذکرہ کے اس جگہ تے آکے اس مقام تے آکے کی ہونڈا ہے اپنے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا اتنے صرف تسین یا اسینی آنڈے ہو رستینی تشریف فرما ہونڈیا اپنے ذکر دے مالک اپنا ذکر خود سنے نہ وینڈے توجہ میرے پاس سے کرے ہیں مجلس حسین کیا ہے میں کہا راہی مدہت میں یہاں دل بھی لہو ہوتا ہے جیڑے ادب سن دیو جیڑے لفظ انل پیار کر دیو جیڑے شہرین دعا دیو سر چوہ لہو ہوتے میں کہا راہی مدہت میں یہاں دل بھی لہو ہوتا ہے چاک دل تری محبت سے رفوع ہوتا ہے مجلس حسین الدہ تذکرہ راہی مدہت میں یہاں توجہ میرے پاس سے کرو دل بھی لہو ہوتا ہے چاک دل تری مودت سے رفوع ہوتا ہے سچ تو یہ ہے کہ دلوں کی طہارت کے لیے جکہ شبیر میں عشقوں سے وضو ہوتا ہے بھائیو سلام اتھانو کوئی زبان خموش نہ رہے ہاتھ بلاند نہ رہے آئے دری کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے شعورِ صبحِ عزل کو حسین کہتے ہیں چار سترہ تھوڑی داد نوے دیو ہیں تھوڑی توجہ نوے دیو ہیں بھائی افضل اکتے ہیں اگے آجاؤنا ہے خالی جگہ نہیں پھئی چار قدم اگے آجاؤ جیڑے ماتمی بیٹھے ہو اے جوان جیڑے پیچھے بیٹھے ہو چار قدم اگے آجاؤ تاکہ مجلس دا ماحول بڑھنا منجے ایک سلوات پڑھو بلاند آواز دینا میں پہلے گال کیتی ہے کہ اوہ وقت ہے بھائیو دریار روکو بھائی دے مجلس پاک صبح دی شروع ہوئے دیر سارے مولا دے مدہ خانہ پڑھیا جتنے میرے تو پہلے پڑھ گئے سارے وڑے مدہ خان میں ہر مدہ خان دی جوتی ہیں دا نوکہ رہا ہر مومن دی جوتی ہیں دا خادمہ چار سترہ شعورِ صبحِ ازل کو حسین کہتے ہیں قاضی صاحب تو جو کرنی ہے شعورِ صبحِ ازل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسنِ عمل کو حسین کہتے ہیں جیڑا بولو سکتا ہے میرے نال بولے سی جیڑا بولو سکتا ہے جیڑا بولن مولا مرشد علی نوچنگا لگتا ہے او میرے نال بول سی میں کہ شعورِ صبحِ ازل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسنِ عمل کو حسین کہتے ہیں حسین و مننی پہ مت رک منال حسین بھی پڑ رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے اجڑا بول سکتا ہے دو میں ہاتھ اے دری کیا بات ہے تھوڑے سنے دو جی ماتمی میرے نال بول ملہ کے رپردان شعورِ صبح حضل کو حسین کہتے ہیں عمل کے حسنِ عمل کو حسین کہتے ہیں بھائی زفر بھائی مجید عمل کے حسنِ عمل کو حسین کہتے ہیں حسین و منی پہ مت رکھ منال حسین بھی پڑ رسول اپنے ہی کل کو حسین کرتے ہیں کیا بات ہے اشرہ پڑے ہوئے ہیں گلے تھکے ہوئے ہیں تو سماتمی میں تھکے ہو سو لیکن ہونے تھکان میں دور کر دینی تھوڑی دعا دے صدقہ چلو ماتمی ارنال بول گئے ہیں چار ستنہ چلو ماتمی پڑے ہوئے ہیں چلو ماتمی پڑے ہوئے ہیں بجلی آگئے گئے بجلی دے حوالے نال چار ستنہ گھبر آگئے ہو بجلی میں تھا سے نا بجلی کے لیش آئے بجلی بھی ایک فنا ہے اور ایک خطرہ ہے ٹھیک ہے نا بجلی تو خطرہ ہے یا کوئی نہیں در لگ دا ہے نا اس طرح ازدارینوں کسے بندیاں کے لیے ازدارین خطرہ ہے علامانہ صاحبہ کے ازدارین خطرہ قدیب نہیں ہو سکتا ازلہ تو ہے نا ہاں البتہ ازدار نا خطرہ ہو سکتا علامانہ صاحب دے جنگلین کہ ازدار نا خطرہ ہو سکتا ازدارین امام حسین نا قدیب نہیں خطرہ ہو سکتا کیوں درتے نہیں ہیں موت سے درتی ہے ہم سے موت درتے نہیں ہیں موت سے درتی ہے ہم سے موت کیوں ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں آخری حلالیت ہے پوری توجہو ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں میں کہا تمہاری یہ غص فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دوگے ہمارے ہاتھوں لاکھوں سے بہتر جیت جاتے امنا شہدان اللہ امنا رجیم بسم اللہ اے راما امنا رجیم بسم اللہ ایک صلواتو خوری بولنے خطبے ربائیاں خطبے دیر سارے سونے بیٹھے ہو اربیاں دیر سارے سونے بیٹھے ہو جلدی دنال جناب ورن دو چار شیر کسیدے دو سماؤں اجازت ہے نا کسیدہ پڑھنے لگا باب الحوائر سرکار شزادلی اسگردی ازمت دا میری اوقات نہیں میں ہر مجلس سے چاہتا رہا جو ندیم شان بیان کرا ازمت بیان کرا بس اپنی چھوٹی دی طاقت دنال چھوٹی دی استطاعت دنال بادشاہ ہمارے ذکر بیان کرنے لگا بہت ہی پیارا کسیدہ شزادلی اسگردی ازمت دی حوالے دنال اجازت ہے نا کسیدہ پاک پڑھی ایک کسیدہ علی صلوات پڑھو بلندوات دنال ہاں کسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا کسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا کسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا کسمت نہیں کسیم ہے یعنی بابا لحوائے شزادلی اسگردی اسمت جان دے ہو دو میں ہاتھ بلاند ہاں کسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا کسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا بار بندے جیتو بجھو ہو گئی سانی پڑھے نگا سار چاہمی اللہ آباس تھی مامان سیر خصوص جیتو بجھو مامان سیر خصوص جیتو بجھو ایک لفظ آرہے آکھتر اکھتر آنے روشنی نو بجھو کری روشنی ایتو میں دس نہیں ہے کہ روشنی آ دیکھنو کسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا کسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا قسمت نہیں کسیم ہے اسگر حسین کا توہید کے فلک پہ ہے اکھتر حسین بولو سکتا ہے جینا بولو سکتا ہے میرے نال بولے سی بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ سلامت ایت کسے کمینے دم اتاج نہ ہوا ایٹ ڈالار میر گیا میں نو بارلے ملک دی کرنسی مالک زندگی دراز کرے میرے مام میدی توحید کے توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا ایک میراج ہوئیے میرے تو پہلے بھائیوں را میراج پڑیئے علامہ کیسا رواسس کی رساب ہو رہا سارے ہاں سنیئے میراج انہا میراج سرکار محمد مصطفیٰ دی پڑیئے تو سنائیئے تو اتھے جڑا جڑا ہاتھ بلاند ہوئیا تو سیب نکلیا آتن میں ایک میراج دا تذکرہ سنا وہاں ایک خور بھی میراج ہوئیے سار چاہمیں لواستے کیوئے بھائی میراج کربلا اے مولا کے واسط میراج کربلا اے مولا کے واسط اے مولا پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا کیا بات ہے تھوڑے سنوڑے کیا بات ہے تھوڑے سنوڑے کیا بات ہے سارے حلالی ملکے یا ایلی یا ایلی پردہ ہٹا کے آ گیا میں لفظ اندہیا ذاکرہ لفظ میرے کل ہندے نموت تھی جیڑے میں اتھیا آکے بیان کردہ اور میں نومیمبر دی کا سامنے میں کچھ چھ محرم پڑے ہیں لیکن جیڑا سواد میں نے اپنے گھر آکے پنندہ ہے نا اوکی دائمی نہیں ہے اتھے میرا کوئی لفظ آیا نہیں جانا پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا اے میں پہلے شیر چھوڑو امکاج صاحب توجہ کرنی ہے پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا ہر میک میں دا بندہ ایتھے بیٹھو سی ہر میک میں دیوچ ایک دفتر ہندہ ہے اس دفتر دیوچ ارضیان کے لکھ دیں درخواستان ارضیان آج میں دسنا چاہنا کہ آل محمد دے جڑائے مرکازیں ان دیوچ دفتر کردائیں توجہ کریں اللہ آزتے حاج صاحب شیر بہت کمٹی میں پڑے لگا ہر بندے توجہ کرنی کے میں بھائی ہوتے ہیں اس میں سبے کے ارضوں پیدا تکتے ہوتے ہیں اس میں کے ارضوں پیدا تکتے جھولا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا کیا بات ہوتا ہے کیا بات ہے کسیدہ ہو رہا ہے اچھا ایک سلوات پڑھو بلندواز دینا اللہ اوما سرکار محمد مصطفیٰ دیکھ حدیث ہے الحقو ما علین و علیو ما الحق کہ سب حق علی نالے علی حق نالے قرآن علی نالے علی قرآن نالے یہ میں کہا لے نا سرکار نے فرمایا کہ جیس مندے نو پتہ نا پہ لگ دووے جو حق کے لے پاس سے جدے جدہ بھیرا بھیرا علی ٹردہ بنجے حق کو سفا بس اس حدیث تمہیں قسیدہ پڑھیں ایک نعرہ سنو پیر علی دے نام دے نعرہ 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 اے حق علی دے نالے حق علی دے نبضہ نے موتی پلیابی ادا تا قسیدہ اور خوبصورت کوشلہار آواز دے گئے ہق علی دے نالے ہق علی دے نالے ہق علی دے نالے ہق علی دے نالے انہیں کہا لے نا ہق علی نالے علی حق نالے علی قرآن نالے قرآن علی نالے آخری بندے پہنے دو میں ہاتھ بلا دا اے غریب جمالی پوری توجہ کری ستار پڑے لکھا میں میری گالے تھوڑے نال نہیں گالے میری پڑا ہوں دیئے مکرو نال جیڑا مان کے مکر جاوے اوہ دیئے نال میری گالے پڑا توجہ کریں کونی سا نو دکھا یا پیرا پاس ہاں حق اہلے دیئے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے ہی آئلی آئلی فرز رکھیں بھئی حق اہلی دیئے مانگنے سے پہلے دیتا ہے زارہ کلال ہاں لے حق اہلی دینا لے ہاں لے ہارا بندہ تو جو کہ میں میں سانے دوبارہ پڑے لگا تو جو کہ میں ہاں لے حق اہلی دینا لے تو میں سانوں میں کھا اپنا پاس ہاں ہاں لے دینا لے کوئی ہے ہی تا بھی کھا نا تو میں سانوں میں کھا اپنا پاس ہاں بندہ دین دے ٹھیک دار دین دست دول ہیں جو ہے دین میں نے قرآن دیکھ سمیں بندے مانگنے دین 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 دینے پتا ہے کوئی نہیں صرف جان کے سم من بھوک من ام یون پران دوے چلائی سے واسٹی آیا تھا بھیجیئے چاچہ طالب تو جو کریں حق اہلی دنالے علی حق دنالے اتا جمع کردہ کھنا اہلی دنال میں جیڑی اگلی گال کی تیجرہ مانگنے کے مکرمہ اندائے آکھم اکھمیت لئیے آج تو بھی جاڑ کے پھلا میری بانا سکتا ہوئے چاڑ کے تینو دسے آئے کل جو تینو دسے آئے مہاں بھی کھا پھرا کل جو تینو دسے آئے باہو کھا کے دسے آئے خمیوں تے مو سفا یا پینا پاس ہاں حق اہلی دنالے مہاں بھی کھا پھرا مہاں بھی کھا پھرا بھائی 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 سونا استقبال کر دیو قرآن دی قصہ میں میرے پورے اشرے جو تھکان دور ہو گئی کسیدہ میں ایک پڑے اکل سروالے چھے سروالا بھی میرا گھار ہے بڑی پذیر آئے ملی اوہ حکم ہوئے کو کسیدہ سان دوبارہ سنا اجازت ہے پنجابی زبان دا کسیدہ حاج غریب واسطے بڑی اکھی حاجی ساوری بیٹھنو پہنے میں چھو پچھو جیس کیتی نہیں تھی حاجی حاج بڑی مشکلے نا پاسپورٹ پڑھو خرچہ کرو جہاز دے جانا یہ وہ بڑا عذاب ہے مطلب جیڑا استطاعت رکھ سکتا ہے اوہی کار سکتا ہے لیکن میں آج دس انہیں کہ حاجی سوکھکی میں ہو گئی ٹھیک ہے حاجی سوکھکی کرنا دے کہ طریقہ دس انہیں لگا توجہ میرے پاس ہے کی رہا ہے بھائی ڈان بھائی اللہ باکس توجہ کی رہا ہے حاجی سوکھکی کی تھی کہ علی علی پڑھئے کسیدہ کسیدہ علی صلوات پڑھا اولاندواد میں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہو دلانو کعبہ بنالے آئے اسا دلانو کعبہ بنالے آئے کعبہ ونجان دی لوڑی ری پڑھنے اسا دلانو کعبہ بنالے آئے اسا دلانو کعبہ بنالے آئے جیڑا حاجی سے نہیں جا سکتا آیا کسیدہ سوڑ تیری ہونے حاج ہو جامنے بلالے آئے اسا دلانو کعبہ بنالے آئے اسا دلانو کعبہ بنالے آئے اسا دلانو کعبہ بنالے آئے اے ایو بیٹی پیر علی نو وثالے آئے اسا دلانو کعبہ آئے آآآآ موسیقی 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 جیڑا پچھ دائیں ہار کسے ارلہ کے تپی لانا ہے آویر اللے بن جائے کربلا آیا ایسا پتہ خدا دالا لے آئے ایسا دل کے تپی لانا ہے آئے ہی آئے لی آئے لی صحابہ دی تریف نہیں کر دے ایسا تریف کر دے تو ہین کدا نہیں کدا کیتی آئے تیرے میں ڈھے ساری کس مچا کے دس سن لگا کہ ایسی صحابہ کرام نکی میں مندے ہیں جی صحابی جتی چھنڈے ہوئی چکے ہیں کلندر پیدا ہوں دے اے میارے صحابی دا صحابی ازان نہ دے ہوئے سورج تلو نہیں ہوں دے اے میارے صحابی دا صحابی نو سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا سلمان تو میری اہلے بیت چی اے صحابی دا میارے سرکار نے فرمایا سلمان من تیرے سچ دی قسمیں جیندے سچ دی اکسمہ نبی چاوے اے صحابی دا کڑا میارے آئے تیر میں دس سر صحابی دا میار کے آئے میں ڈھے سر یہ قسمیں چاو کے آئے تون صحابی دا میار دس سن لگا گھل کری کیتی سو ایل سڑائی مانے اُتھے قرآن تے کعبہ دے سو نبی دی سڑا سلام سوڑے نبی دے ساباتے اوباسے اُناتے لانتے کہے دے سوڑے اُناتے لانتے کہے دے جنہاں کے بطول دا کھارے ایک سلوات پڑھو بلان دواز دنالالہ ایک کسیدہ ہوردہ بھی حکم ہے وہ بھی پورا کار چھڑی ہے کیونکہ میں حکم بڑے مندوں نہ بنیا کسیدہ ہے مباہ لے دے حوالے دنال بھائی مجھے توجہو میرے پاس ہے کرمائی دے پڑھ دا کھارا کسیدہ پڑھے لگا مباہ لے دے حوالے دنال قرآن دیوے چک آیت ہے ابنا انا ابنا اکم ونسانا ونسا اکم میں صرف اِنا دو ستران داتار جمع کرنا پادریاں کہنا عیسائیاں کہا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں گے تم اندر سنائے کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے مبالد فتح واسطے کس کس بھی ضرورت پہی تکے نکل لے کے گئے پریشان ہو گئے ہو مبالد گوئے نہیں کسی سوڑیاں پڑے ایک سلوات پڑھو بلند واضنا چلے آج پانچوں خدا کو بچانے چلے آج پانچوں پانچ چلے مجھے میں تو سچے مبالہ فتح ہو گیا انہاں ترتیب ویغ کے کلمہ پڑھ لیا چلے آج پانچوں خدا کو بچانے 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 ہو یا کیا ہے پاڑی چلے مدینہ چو سچے ہو یا کیا خدا کو بچانے خدای کے جیسا قیرہ میں بہ گیا ہائے 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 سطر بچا گئے ہو خدای کے جیسا خدای کے جیسا کرم بھن گیا ہے سانیت پریت وجہ چلے آج پانچوں خدا کو بچانے چلے آج پانچوں خدا کو بچانے خدای کے جیسا کرم بھن گیا ہے قسم کھا کے بولا خدا مصطفیٰ سے خدا قسم چا کے گرگر گیتی ہے پھیرا پھیرا خدا مصطفیٰ سے میرا نام اے قسم بھن گیا کیا باتیں تھوڑے سنن دی توجہ کی تھی ہر بند نے قسم کھا کے بولا خدا مصطفیٰ تھی میرا نام میری قسم بن گیا ہے کہ آج تو میرا نام بن گیا اللہ اتھی کہ سمجھا لے میرا نام ہون میں ترجمہ کرنے لگا ابنا نوابنا کمدہ کہ سکار محمد مصطفیٰ نے بھائی امار بیٹے لیکن تو تو جو کرنی ہر بند نے یہ احسان سار اے والی نے کیے ہیں نبی کو بھی دے لے لے دی یہ نہ بولو سکتا ہے یار یہ نہ بولو سکتا ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے جو نے سونا دی پھر سنا کے میں بھائی یہ احسان سار ولی نے کیے ہیں نبی کو بھی بیٹے علی نے دی یہ ہے نبی نے کہا توجہ سے اولاد لے کر سمانے میں میرا بھرم بھائی گیا سمانے میں میرا بھرم بن گیا ہے کرم بن گیا ہے بھرم بن گیا ہے پانچ سو سندہ پی اے زمانے میں میرا توجہ کریں ہر باب نے زمانے میں میرا بھرم بن گیا ہے ان میں دسنا چاننا ونسانا ونساکم تم اپنی عورتیں لاؤ بھائی افضال توجہ کریں تم اپنی عورتیں لاؤ امران ہم اپنی عورتیں لائیں گے تم میں دسنا چاننا کہ کون کون بی بی کیڑی بی بی مبالدے وچ گئی ہے یہ فرمان سنیں ہون میں تسلی مل گی کہ اے شیرت میں داد ملی جیڑا شیر میں ہون پڑھ لگا اے میں تا چھوڑ دیتا ہے ہون میں کرنے لگا دعوی دعوی کوئی دلیل تو خالد نہیں ہونگا کوئی دعوی کریے تو دلیل لازمی ہے بھائی جبی ہے دیویں گا لینا کوئی دعوی بھی دلیل تو خالد نہیں ہونگا ایک دعویٰ کرنے لگاں توجہ میرے پاس ایک کرتا ہے ویڈیو ہی میرے پاس ایک کرتا ہے دعویٰ کرنے لگاں تا دیریل دیسا پہلی دو سترہت میں دعویٰ کرنا ہے اگلی سترہت میں دلیل دیونی ہے ہر بند نے سر چاونا ہے توجہ میرے پاس ایک کرنی ہے جتا تیرے آیات میں کامل رہا ہے مبالن غازی بیشا مل رہا ہے بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے بہت بڑا دعویٰ بھائی ہونڈ تو اسے سارے آگ سکھ دیو نا کہ مضملہ باس تو بڑا دعویٰ کیتا ہے اس ویلے تو سرکار غازی شہن شہدی بلادت بھی نہیں ہوئی توان ہے جو مبالن دیوچ مولا باس شاملے آتن میں دلیل دیمہ سار چاوے کے میں بھئی یہ تطہیر آن شداب صاحب کمجھو آتن میں کامل رہا ہے مبالن غازی بیشا مل رہا ہے ہے مبالن مزارا کے سر پہ بھی چادر سنے ہے مبالن مزارا کے سر پہ بھی چادر وہ آبا سے والا آئی علم بائے گیا آئے 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 ماشاءاللہ جس مقصد واسطے کٹھے ہوں دیں رومان دے دین ہیں ہر ذاکر ہر عالم ہر مومن آدھا ہے تو جو میرے پاس کرنی ہے جو حسین غریب ہے آج میں دستا ہوں جو حسین غریب سڑین دیکھے ہوا ہے وہ اس واسطے سڑینے ہیں یہ او مظلوم ہے جس مانو تمہ چلگ دیڑی تھے تیوات دینو تمہ چلگ دیڑی تھے لفظ تمہ سیفدہ میں پڑ چھوڑے غرناطہ ملک ایک شہر ہے جس دے بادشاہ ہے فضل بادشاہ اج کل اس دنہ سفینے جڑے جان دے ہو تاریخ میں او تھو دیکھ بادشاہ ہے غرناطہ نو فتح کیتا میرے مولا علی مشکل گشانے واقعہ تھوڑے بچے نوی یاد ہیں اس بادشاہ کیا مولا سب کچھ تھوڑے کو موجود ہے مولا میری یہ شائع بھری ہوئی مولا جو چاہی دے لہے بن جو مولا جتنے توفے چاہی دیں مولا سب کچھ تھوڑے مولا فرمایا فضل نہیں میں بس ہیک چیز چاہی دیں اے دا مولا حکم کرو سید یواز اندی فضل تیری بادشاہی دے بچے گھوڑی ہے جیدنا ہے مجلی جیدی تاریخ پڑھ دیو جی مولا ہے مولا فرمایا اندھا ایک بچہ ہے جیدنا ہے مرتض اس قدمہ تے ہاتھ لائے مولا ہے مولا لیکن تھوڑے دادہ نہیں سید یواز اندیو ہی میڑے دادہ انہیں زلجناہ ہمنا ہے میرا دل بن گئے چار سترہ چار وینڈ میں اس زلجناہ دے تو ہم سناما مرتض مرتض اس گھوڑے نو آخ دین جس دی ہینک جس دی آواز سارے گھوڑے ہیں تو مختلف ہوئے جدا ہوئے اس مرتض آخ دین میں دس نا جو مرتض زلجناہ کے میں بڑھے ہیں مولا فرمایا بس میں انہوں ایک گھوڑا چاہی دائے اے اندھا مولا انہوں تا دھیر سارے بندے کابو کر دین مولا کسے دے کابو چاہی نہیں آنڈا مولا فرمایا میں جاندنا میں علی ہاں میں انہوں اسے گھوڑے دے ضرورت ہے میں انہوں مرتض چاہی دائے اندھا مولا اے سارا سالنا بجدہ دوڑ دائے کسے دے کابو چاہی نہیں آنڈا مولا جدہ چڑھ دا مولا محرام دا چانگ مولا ایک ٹبے تو ویندہ دیگر دا ٹیم ہوندہ ہے نا کہیں لے گوڈی لیند ہے ہائی مولا کہیں لے پاس سالیند ہے مولا فرمایا اوہو تا میرے حسین دی سواری ہے بس میں اوہو سواری گنسا لیک ٹور پہ جدہ مدینے دے بار ہوا ہے لوگاں دھیر سارا استقبال کیتا جو گھرناتہ شہر فتح کر کے علی واپس بلن لوگاں بڑا سونہ استقبال کیتا ہر کسے علی مولان مبارک دیتی ہر کئے مبارک دیتی سرکار محمد مصطفیٰ نے بھرادہ شانہ چمیا چمکے فرمایا علی جیڑے مقصد واسطہ گیاں پورا ہو گی جنا گھر تایم آتم کرنا ہے جنا گلیاں چرومنا ہے شبیعہ زلجنادی عظمت سنیں جس مقصد واسطہ گیاں پورا ہو گی جی آقا کر رہے ہیں پورا مولا اوہ صحابی گھی دیاں دین مورتجزنوں مولا فرمایا چھوڑ دے وہ میرے حسین دی سواری اینا چھوڑ دیتا مورتجز آکے میرے آقا دے قدمہ تھی سر رکھے میرے آقا نے پیشانی چومی ہے پیشانی چومی ہے مولا فرمایا آج تو مورتجز میرے حسین دی سواری ہے آقا حسین بادشاہ داوی بچپنا مورتجز داوی بچپنا ایدو مورتجز جوان ہندر ہے ایدو آقا حسین بادشاہ جوان ہندر ہے ہیک دے آقا حسین بادشاہ فرمایا نانا آج میری سواری مگو میں گھوڑے تا سوار ہو سا مولا فرمایا دی ٹھیک ہے گھنو صحابہ کرام فرمایا گھنو میرے حسین دی سواری ڈھیر سارے صحابی پکڑیاں دی جس میں قریب پہنچے جنابی رسول خدا دی آوازان دی چھوڑ دے وہ سارے صحابہ کرام گھوڑا چھوڑ دیتا سواری آکے میرے آقا رسول خدا دے قدمت سار رکھیا حسین مولا دی وآزان دی نانا میں سوار ہوما صحابی اگبت دے سارے زمین تو زانو ٹیک کے جو حسین میرے زانو تو سوار ہوئے گھوڑے تو چڑے سرکار فرمایا دے نہیں چھوڑ دے وہ سارے پیچھا ہٹ گئے جنابی رسول خدا نے مرتجز دے پاسے لیٹھا مرتجز نے جنابی رسول خدا دے پاسے لیٹھا مرتجز نے پہلے گوڈ ڈی لائی جب گھر تاں رومنا توجہ کریں پہلے گوڈ ڈی لائیے حسین مولا کوشش کی تھی نہیں چڑے وقت دجھ گوڈ ڈی لائیے نہیں چڑے وقت اس پاسہ لائے آئے حسین مولا سوار ہوئے ہر کسی آکے واہ حسین دی سواری واہ مظلوم کربلا دی سواری ہر کسی داد دیتی ہے سرکار رسول خدا روپ ہے نبیہ اندھا سلطان رنہ ہے صحابہ کرام پچھیا یا رسول اللہ حسین دی دی سونی سواری جائیں خود حسین نو سوار کر آیا تو سا روندے کیوں پہیو سرکار فرمیندن تو سا چڑ دا دے دے رہے ہو میں لہن دا دے دا رہے ہاں ہائے ہو میں صدقے تو سا چڑ دا دے دے رہے ہو میں اپنے سونے بچھلے نو لہن دا دے دا رہے ہاں گھاریچو حق کا لائیے میں بھی حسین دی سواری جائیں بیکھنا ہے جناب سیدہ دی آوازان دیئے میرے پتر دی سواری میرے گھر لائے ہو جس ویلے گھاریچ آئیے نا سواری انڈ بی بی تطہیر علی چادر اچھ جاؤ خوا کے ایو کو جاکھے آئے بہن سونا چڑھائے لہا میں بھی ایمیں ہائے اس چادر دی تازیم بھی یاد رکھیں ہو پیا جوان رو تو بدل گئی اٹھاوی رجب نو مدینہ چڑیا مورت جز نال شبان دا پہلا ہفتہ آئی مکہ آئے مورت جز نال نوزل حاج اوکھی گزری دازل حاج نو وڈا نقصان ہویا مورت جز نال زول جناب کی میں بڑے آئیں آج میں یوں کو جدہ سنائیں مورت جز نال دو محرم نو کربلائے بھائی جبید مورت جز نال ستمین پانی باندھ ہویا مورت جز نال نامی اوکھی گزری مورت جز نال دامی چاڑ پئی مورت جز مدد کریندہ رہ آئے اکبر لے پیا مورت جز نال چوامن گیا آئے آئے امسد کے وفاوے کھے گز جنابی اکبر نو چامن گئن مورت جز نال حتیٰ کہ قاسم دیلاش بھی چنوائی یہ مورت جز نے امسد کے قاسم دیلاش چوائی مورت جز نال اونو محمد دور لدھے مورت جز نال چوامن گئے اباس دیبازو نال چوامن گیا مورت جز اکتر شہدہ دی نال میرے آقا حسین بادشادی سواری نے مدد کی تیئے تیجسول مظلوم کربلا نے حملہ کی تینا جسول ستار میں قدم تیم مورت جز پہنچے او سول پتا لگا جو میری زین تی سوار کوئی نے میں لانا پڑ چھڑے میں جلدی کی تیئے مورت جز مور کے جٹھے سوار کوئی ایمیں گوڑیاں زمین تسٹیاں سکتا آندھے مولا میری غلطی نال لتھے ہو سید یواز اندھی نہیں میری مخ گئی ہے تیری غلطی نال نہیں اے آندھے مولا جلدی کرو گوڑی لائیے جلدی کرو سوار تھی وہ مولا میں مدینہ گھنم انجا سید یواز اندھی نہیں مورت جز مورت جز لڑے آئے مورت جز نے چارچ گردو چکر کٹے بھائی جان سجیوں تیر لگے خبیوں تیر لگے مورت جز چو گردو بجدہ ودہ تیر لگ دے رہن مورت جز بجدہ ودہ ایک پاس سپور ہویا ہے وط بی اے پاس بجنا شروع کیتا ہے جس ویلے اے پاس سپور ہوگئے ایک تیر مورت جز کو لباچ کے میرے آقا حسین بات چاہ دی آنکھ چل گیا ہے گوڑیاں زمین تسٹ کے آنکھ جو تیر چھکے آنکھ مولا کے کرا تیر دشمن ڈھیرین میں کلا مولا آج اکبر ہوویا آج آباس ہوویا میں نو لکھ تو پچھا او میں صدقے تیر چھکے مورت جز دیواز مولا میں کلا مولا آو میں سوار کرے نا سید دیواز دے نہیں ٹور تو خیمے وانج میری بھینا نو اطلاع دے مورت جز دیجز لدوں میں پاسے پر ہوئے نا میرے مام نے قبض ہے تلوار تو مطح چاہ کے ڈٹھا ہے تھی یہ کو جا کہا ہے مورت جز میری محبت اچھ سل دھنا بڑ گیا ہے میری محبت اچھ تو پرالہ بڑ گیا ہے کیا مطح ہے میں امام ہو کے وعدہ پیا کرے نہ شہادت میری پڑی سی شبی تیری بڑ سی آج تاہی مولا حسین تا جنازہ نہ ڈٹھو سی کیا مطح ہے لوگ شہادت میری پڑ سین شبی تیری بڑ سی لے بیٹھا ہے میرا امام سو کھلت ہے ایک وین کرنا بڑ گاں آدھا پیاں سون ہو کا پیو دی غربات دا تے دھی مدد دواست گئی کہنے جو رام دے ویچ پیاں آئے وہ گتال کرنے کا تیل تو پچھ دی چون سالان دی پیو دی مدد کیتے آئیے آئے 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 کہنے جو رام دے ویچ پیاں گتال کرنے کا تیل تو پچھ دی تاریخاتی اپنے راگ دیچے اکوش مرتو بلدی ڈائیے کافی دیر تائی ماسوم سکینا رکھ سار ملے دی بی بی آدی آئی نمارن اکبر دی موت صدقے صدقے بچی دی آوازان دیئے بابا آئے تک کیوں مرے دی سیدہ دائی میں ڈیدی میں محمد دا پوتران میں رسول دا پوتران میں علی دا پوتران میں زاراؤں دا بچنائے سواست میرے مرے دی بی بی آدی بابا تل مارنہ لے کونے سیدہ دائی میں ڈیدی مسلمانے چھوٹیاں چھوٹیاں بابا پیو دے گلچ پائیاں اکر مار کے آدی بابا ادھے تور مجھے جیدے مسلمان کوئی نوے صدقے صدقے بابا ادھے تور مجھے جیدے مسلمان کوئی نوے سیدہ دی آوازان دی تور مان سکینہ میڈی موق گئی ہے بی بی آدی بابا تور مجھا اجھے گازی چاچا ہوویاں بابا تور منجاج اکبر بھی را ہوویاں انہوں دھیت پیو دے گلہ پی ہون دیاں انہوں کاتل کان دے پچھو آیا ہے میرے مام نے شمار نوے ڈٹا ہے سیدہ دائنہ لیلنہ اوہ ہمائنہ ایلہ راجیوں بی بی آدی بابا اے تمہوں دے بے لے پڑیاں میں دیاں سیدہ آوازان دی تور مان سکینہ تا ہے ہونے یتیم ونجھنا ہے بچی موت ماتم کیتا ہے بی بی آدی بابا یتیم کے لوں آدے سیدہ آوازان دی جنو مانانا لے ڈیروں میں چھوڑا وانالا کوئی صدقے صدقے جنو مارانا لے ڈیروں میں چھوڑا وانالا کوئی نوے انو یتیم آدے شمار آدھا ہے حسین اے بچی کونے میرے مان دی آوازان دی کمینا اشارہ نہ کر بطولے میرے دی آدھا ہے اوکے بی لے دی سر لے جنو میرے سنا اوہ ہو رہا ہے جنہ تیری ماں بطول دا حیاء کیتا ہے تو ٹوڑے سیاں میٹو رہا میرے مان دی آوازان دی میرے سینے دا تبیزے میرے سینے تے سمدیئے میں غریب دی دیئے انو کو جنا کہنا تو ٹوڑے سینجا میں ٹوڑا میرے مان دی آوازان دی ٹور ون سکینا میڑا کاتل کمینا بی بی ان دی ٹور ون جا ہاں بابا آج اکبر بھی را ہوئے ہاں بابا میں تنو کلانا چھوڑے سجڑ ویلے سیادی ٹھائی جو مسومہ نہیں ویندی میرے مان میں خیام در پاسے ہر دراز کیتا سیاد دی آوازان دی امہ فیزا جنا بھی زائین اوکا چھوڑایاں مسومہ نو چانک تور پین چاند قدماتے گئے موڑ کے ڈیٹا ہے بی بیا دیئے میں ڈال آئی اوہ حسین جہنے پین کے دیاں دوریاں جبریل لیندائی اے ایووے جڑا جبریل دے پڑا تے سمدہ میرے پتہ ہوندہ سیڈا گریب ونجنائے ہباشی چھو فوج مگائیاں صدقے صدقے جنا ماتم کرنا میرے پاس انوے منزارے جید یہاں پیوتے نظرہ جمعیہ انوے قاتل کمی نے پہلی بیعت بھی کی تھی ہے جنہی میں پڑھنا سکتا باس کیوں کو جانا میرے ماں امد تلی زمین تلگی ہے اے اندھے حسین اسمران علیہ دنال چانگ اللہ کرنے آئیں سڑے خاندانی چار اصولیں ترے اصولیں جنہ چھو دو مندے آئیں دو نہیں مندے حکم مندے آئیں سیدی عواز علی کوئی عجیبی تھوڑا اصول بچ گیا ہے اے اندھے سمران علیہ دنال چانگ اللہ کرنے آئیں جنہی چھو حکم مندے آئیں سیدی عواز علیہ اچھا دی ایک آلنہ وہ تھوڑا دی انتظار کر او ڈیک میری نکی جی دھی میں کڑے دی پہئیے انو خیمے مندے اے کمینا دنے حسین تنہ مار کیسا جمعہ پڑھنا ہے سڑے کل وقت نے میری جماعت راندی ہے منو اے ڈساؤ اس کمینا دی جماعت ہو سکتا ہے اے اندھے نماز قبول ہے اے اندھے نہیں حسین تنہ مار کیسا جمعہ پڑھنا ہے سیادی عواز اندھے اچھا این ہے مندہ تا دوسری امان اے اندھے کیڑی مولا فرمینجر اس پاس کھڑایا نا اس پاس کھڑکنا میں نمار میری تریئے بہنہ درواز تا دے دیا کھڑیا نا ہائے اے کتے دا بچہ بکواس کر کے اندھے حسین اسا تیری قائدی مننی ہے اے اندھے مخنجر تیریا بیڑا نڈکے ساخم یا چواز آئیے نا کر کاتل دیا منتا جیوے مریند ای مری بی بی آ دی ایسا تیری شہادت تو با دی بیرنا اسائیں اگر دین نو ضرورت نہ بنی بیڑا دا شکریہ داؤ کیتا بیڑا دا شکریہ داؤ کر کے میرے مام بھی آواز اندھے اچھا بات میں نماز پڑھان دے مولا دا زاکران ہاتھ بدی کھڑا نماز بہن ضروری ہے بوں اکھی بچائیے حسین مولا نماز نماز پڑھی کر اے اندھے پڑھ حسین جے فیدہ دین دیتا لانت بے شمار میرے مام نے واندے دریا او دیکن دیتے مٹی دناؤ تی امم کیتا تی امم کر کے نماز شروع کیتی اے قیام رکو سجدہ اے صلاح کیا لے او تھاڑ امام دا سجدہ سارا ہے مینو ممبر دی قسمیں جڑی کسا ماندھا ہے میرے مام دا سجدہ سارایا ہے کمی نے پہلی بید بھی کی تھی ہے خبازہ نوچھاؤ کے میری مولا دی پوشت رکھی آئے کب پہ آفتے نہ ہو کمی نے ذرا ماری ہے جی میں جو نکی جی ڈی دے دی کھڑی آئی جلزید نہ ہو لاؤ کے پیودے گلتے جنئے اکل مار کے یا دیے ہاتھ کڑ میرے پیودیاں ظلفان جو تیدہ رندہ قوم جفادہ کڑ خالی ڈے کھڑ کے پیودے دینا دے تکلیف صدقے 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 قاتل ضرمہ مارندہ ری آئی دی چھوڑیں دی رئیے بی بی کہیں لے گل رکھ دیئے کہیں لے ہاتھ رکھ دیئے میرے کلو پچھو مزمے لباس اس پہلے کیا ہویا جیڑی کسا مارک مڈے نا کمین خنجر زمین تستی ہے سجی آت دے نال کمین مصومہ دو میں اتھ پکڑ لین سجی آت دے نال اور یا جنے رسالہ دیتا ہے مصومہ جان پئیے پھرا تلپہ سے مو کر کے آدھیے پیا سایاں کڑ کڑ صدقے صدقے میں بسم اللہ کر آخری بین دعا پیا دینا شبیق گرنا میں اس کمین خنجر زمین تستی ہے حسین صلی اللہ کیا ہے میرے خنجر میری ذرا پتھر برداشت نہیں کر دا لوہا برداشت نہیں کر دا سید دیوازی تیتنو کیڑا پتہ کون کون پیا مریندہ ہے اے اندائے حسین مزرہ مرینہ نا گردن کٹین دیئے نا خون لڑ دا توجہ میرا پاسے کریں آخری وینٹ دعا مخنجر مرینہ مزرہ مرینہ نا تیری گردن کٹین دیئے نا خون لڑ دا پتہ ہی کون پیا مریندہ ہے میرے مام دیوازانی کیا یاد کے ریل سے کیڑی سکین ماری آئی میرے مام دیوازانی کمینہ کان کار کمینہ کان کی تیئے میرے مام نے اپنے دو میں ات گردن ترکے لے سیادہ دائمہ بطول آدھ جا میڑا قاتل تک بھی آئے بی بی آدھی اکی میں چاوان چکیا پی بی پل صدقے صدقے ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین اللہ 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 اللہ